پنجاب بار میں الیکشن کی تیاریاں روج پر لاہور آئی کورٹ بار کے الیکشن جو کہ نومبر میں ہو رہے ہیں کی کمپینٹ جاری ایسی سلسے میں آج فیروز وٹوان میں فیروز وٹوان کی وکلا برادری نے ایک اہم پروگرام کیا جس میں انہوں نے لاہور آئی کورٹ بار کا الیکشن کے ووڈ کا اعلان کیا جس میں انہوں نے متعلقہ متفقہ طور پر رائے محمد نواز ایڈوکیٹ کی امایت کا اعلان کیا جس میں ملک آمد نواز ایڈوکیٹ ملک عمرہ یاد وٹو ایڈوکیٹ ملک احسان زین وٹو ایڈوکیٹ نوجوان وکلا میں افتخار نظیر ایڈوکیٹ اور کسی تعداد میں وکلا نے شکر کی میرے گروپ میں سیسٹی ٹو میمبرز ہیں سیسٹی ٹو میمبرز ہیں جو آپ کے ساتھ چلے ہیں شباہ بہنماز صاحب جو ترین ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ صاحب یہ جو بہتواز صاحب جو میرے نزدیک کی ان کی خصوصیات ہیں جو ان کی خوبی ہے جو ان کو دوسرے کینگیٹ سے مختلف کرتی ہے وہ ایک ایماندار بہت ترین انسان ہیں ان کا الحمدللہ ہمارے گاؤں جس کمیونٹی میں بھی ان کی ریعش ہے جہاں کہ بیدائشی طور پر ان کی الحمدللہ دینے والے ہیں وہاں کے لوگ ان کی ایمانداری قیانتداری جس سب لوگ ان کو علمی لبوس ہے تو میں ریعش صاحب کی اس قیانتداری ایمانداری اور ان کی پروفیشن میں جس ایک دیڈیوکیشن ہے اس کو یہ چیز مجھے کہ ان کی پسند ہے اور یہ ان کو دسٹنکشن کرتی ہے دوسرے ایک افراد سے تو ریعش صاحب کی اس یہ خوبی میرے نزدیک پر تھی شباہ آپ جو جانگی تکنیشن ہے جو جانگی کائر ہے ان شاءالا ہمیں بہت خوشی کی دیار دور دیتی جب انہوں نے نوسمنٹ کیا جب انہوں نے تیسٹ کرنے کے لئے اور دور شٹکے کی انہوں نے نوسمنٹ کیا ان میں بہت خوشی ہوئی کہ ایک ایماندار کی طرف ہوئے ہیں ایک ایماندار تو اکیل ہے وہ ہمارے حصت کے لئے کلیکشن آٹے ہیں جو آپ آج کے دور میں بہت آگا بہت آگا ان شاءالا وہ اکھان کریں کہ وہ کیا کہے ہیں اس میں بات کیا ہے کہ جو خلوص ہے وہ زندگی کا ایماندار کیا ہے میں سمجھلاؤں کے خلوص پر اپنی سوچ اور ترزیمر کے ساتھ جا آپ کو صبر کرنا ہے تو منصر پر اندیشہ اس کی طرف چھوئی ہے رائے محمد باز یہ بہت سکتی ہے بہت کچھ آتی ہے عمر ایاد محمد صاحب آپ نے ماشاءاللہ کسپیٹ ڈسٹرک کا جو الیکشن لڑا ہے بار کا اور اتنی امید نہیں تھی جتنے آپ نے ووٹ آسل کی ہے اور مقابلہ کیا اس میں آپ کو اپنی خامیوں اور اپنی ٹھوڑیوں کا بھی پتہ چل گیا ہو تو کیا رائے لواس صاحب کے الیکشن میں آپ کو ایسی غلطی تو نہیں کریں گے کہ پھر آپ کی طرح کے الیکشن جو نو صاحب نے نہ آج ہو اس حوالے سے آپ کی کیا سٹیٹیجی میرے سے آپ میں میرے بڑے بھائی ہیں میرے سے بہت سینئر ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے پارہ سال ہوتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ رائے صاحب ایک دیٹرمنٹ ہے کہ ایدھر فورٹ کافٹ کرتے تھے یکوپڑا میں وہ لاہور چلے جاتے تھے لاہور میں صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہے تھے جس کو سپورٹ کار رہے ہوتے تھے اس کو پیائے لگا کے سپورٹ اس کی دنی کرتے تھے کہ اپنے کوکر میں خیان پیاس کھانے کیا تو عردل عدید ہے رائے صاحب نواز صاحب اور مجھے کبھی یقین ہے کہ رائے نواز صاحب جہاں اور مارچت سے نہور سی کیا جو جیمیور پر جاتے ہیں وہ بھی نہیں آپ نے لیکشن لڑا آپ کے بہت سارے آپ کو جو ووٹ ملے ہیں کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ دیں گے تو میرے پھاری سے جنہوں نے مجھے پوٹ دیا ہے میں انشاءاللہ ہوں گفت کروں گا اور وہ میرے ساتھ کی میرے ساتھ یہ ہے اور میں سارے لوگوں کے ساتھ میں نے آج الان کیا ہے کہ میں رائے نواز صاحب اور خوفا شکریہ 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 آپ کس عبدہ کی یقین سے کیا سکتے ہیں یہ رائے صاحب انشاءاللہ اصطفاء اللہ کے کرم نوازی سے ہم ابھی جو پروسس چھے رہے مختلف شہروں میں مختلف بارز میں جس طرح رائے صاحب کسی رائی مل رہی ہے اللہ حمد و رضا اس سے یہ اللہ کی رحم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ رائے صاحب جو اللہ کی فضل اور کرم سے ہم ایٹی نائٹی پرسنٹ ہم ابھی سے ہی امید ہیں کہ اس میں کاملہ کی ایسے لوگ کیا ہے کوئی کا امسان آپ ہے تو کہتے ہیں کہ جب مدہ کسی کو اسمان لیتا ہے تو پھر پوسی دفعہ اس کو اسمانا نہیں چاہیے رائے صاحب کا جو پاسٹ ہے کوئی چیز کا کباس ہے کہ رائے صاحب ہی نائٹی اچھا اچھی پلیسی کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ اچھے عمل کے ساتھ کردار کیا عظیب انگیہ ہو رہے گی کفتار کیا تک کوئی کسی قسم کا امسان نہیں ہے اس لیے ہم صاحب یہاں پیٹھ کے ان کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کی سکول کر رہے ہیں اور میں صاحب ہوں کہ ایسے لوگوں میں کام کیا بھی ہوگا چاہیے جو کم اس کم آپ نے ادا دے گی پہالے اس کی پلیسٹرز اور اس کے تشخص اس کے لیے کردار دا کرو اس میں بات یہا ہے کہ جو یہاں پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رائے صاحب کوئی لے رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ اپنی قصوصیات کی قصوصیات ہیں ان کی وجہ سے وہ یہاں اس لیے نہیں دا سکے ورنہ وہ بھی رائے صاحب کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں ساتھ ہی ہیں جیسا کہ میں نے اپنی تقریب میں بتایا کہ ہر شخص جو قدیر ہے وہ اپنی ساتھ بھی ادارہ ہے اور ادارہ کبھی دوسری ادارہ پہلے نہیں دیتا تو وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو ایک ساتھ خیار کریں گے اور ان کو ہر شروع میں رائے صاحب نائد میں لائیں گے اور رائے صاحب کو خوش کروائیں گے کیونکہ ہمارے افروس پرمکٹ میکی کی بھائی ہیں تو انہا کے فضل سے پوری ڈسٹٹ میں لابرٹیرین میں مشہور ہے افروس پرمکٹ مکر آج رہا ہے ہم اس پر بچ پر ایک سٹیج کے اکٹھنہ ہونے کے عمل کو خوصیتی سے نمائے ساتھ ہونے رائے صاحب سے یہ انہوں گے کرتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہ عدلیہ ہے اس کے اندر آج کل بہت بہت قسم کی کرائیسز ہیں اور ہمارے ایسا آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح انشاءاللہ انہوں نے ایز ای پینانس سیکٹری آئی کورٹ پار ایسوسٹیشن اپنیٹی ڈیوریشن بہت خوبصورتی کے ساتھ ہے انہوں نے اور مختلف پتہ سے انہوں نے پورا گیا اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ مہمبر پنجابات انصل ہو کے جو جوڈیشنی کے اندر مختلف قسم کی سیاسی انوارمنٹ ہے گورنمنٹ کی انوارمنٹ ہے یا دوسرے اس کو یہ رئیسہ آپ کورٹ کریں گے اور ان کو ان کو کورٹ کرنا چاہیے اس وٹما کی جس طرح میں نے پہلے گزارش کیا کہ یہ پھر اس وٹما کے بکلا کی یہ ایک اپنی پر پایت ہے انہوں نے پہلے بھی جتنے الیکشنز جہاں پہ ہمارے دو بھائیوں نے کا ٹیسٹ کی ہے ہم نے پوری جگانگر اور اتحاد کے ساتھ اور ہم نے اپنی جدوجود کے ساتھ ہم نے اپنی کلیکشن کے ٹیسٹ کی ہے اور انشاءاللہ یہ کوئی بھی کسی کا چھوٹا چھوٹا مٹا اگر کوئی کسی قسم کا کوئی اختلافات ہیں وہ سائٹ پہ ہیں ہم بھوکلا کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے فیروز وٹما کی تقریبا سکسٹی نائن اللہ کے فضل اکرم سے سکسٹی نائن ہی انشاءاللہ بھوک رہیسہ کے فیور میں کاس کریں گے اور اسی طرح اپنا سورس جو سائیڈوں پہ وہ بھی استعمال کر گے انشاءاللہ بھائیں گے انشاءاللہ بھائیں گے اس وقت لاہور آئی کوٹ بار کا الیکشن لڑنے والے رائے محمد نواز ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی رائے نواز ایڈوکیٹ صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم اس کے بعد مبارک بات دیتے ہیں کہ آج فیروز وٹما کی وکلا برادری نے آپ کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا اور یہ دعوت فیروز وٹما کے وکلا کی طرف سے تھی اتنی محبت جو وکلا کی طرف سے نظر آئی اس کی کیا وجہ ہے اور اپنی کمپین کے بارے میں بھی بتائیے الحمدللہ جی آج تک جو میری کمپین ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اکثریت وکلا جو مجھے بہت زیادہ آنر عزت پیار کر رہے ہیں اس کی مین ریزن یہی ہے کہ میں نے الحمدللہ آج تک کوئی بھی وکلا کاز کوئی میں وکلا کاز کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں نے سٹینڈ لیا دوہزار چار کی خواہ تحریک ہو یا دوہزار سات کی تحریک ہو میں نے الحمدللہ دن رات تحریک کا سپائی بن کر کام کیا اور دننکانہ شہ پورا الحمدللہ اکثریتی وکلا نے اکثریتی گروپس نے میرا ساتھ دینہ کا اعلان کیا ہے اور باقی لاہور میں بھی الحمدللہ وہ بھی اکثریتی گروپس میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ مجھے کامیابی سے ہم کنار کرے گی میں دن رات اپنا کردار ادا کیا اور دوہزار سات میں جو بھکلا گرفتار ہوئے میں ان میں شامل تھا پہلے کیمپ جیل میں رہا پھر سیالکور جیل میں اور سیالکور جیل میں رات کو تقریباً سارے بھکلا کی زمانت ہو گئی لیکن انہوں نے کہا کہ رائے نواز خرل نہیں جا سکتے میں اکیلا وہاں پہ سیالکور جیل میں رہا اور اسی طرح الحمدللہ میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آج تک کبھی بھی کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا جس سے کالے کورٹ کی آنر اور ڈگنٹی میں کوئی فرق ہے اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وقلہ میرے ساتھ پیار کر رہے ہیں اسی تسلسل کا نتیجہ ہے کہ میرا جو پازیٹیو کردار الحمدللہ راہ ہے اسی کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے آج بھی میرے ساتھ میں جس بار میں بھی گیا ہوں ہر وقیل نے میرے ساتھ پیار محبت کی ہے اور انہیں نے بڑھ چڑھ کر میری سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے الحمدللہ میں ہم نے آج تک کوشش کی ہے کہ وقلہ کاز کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس کی آج وجہ یہی ہے کہ یہ سارے وقلہ بھائی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اندہ بھی اگر کوئی بھی وقلہ تحریک ہوگی کوئی بھی وقلہ کو مسائل درپیش ہوں گے تو انشاءاللہ میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا یہی وجہ ہے جی راہ نواز ہے ڈوکیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کی کمپین زبردست جا رہی ہے اور وقلہ کی کسی تعداد آپ کے ساتھ ہے اور آج آپ کو فروض وٹوان والوں نے بھی ہار پہنا دیا کامیاب ہونے کے بعد وقلہ برادری کے لیے کیا کرنا چاہیں گے اور آپ کا مشن کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر مجھے کامیابی دی تو میں انشاءاللہ ینگ وقلہ کے لیے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا رائٹ ہے ان کو نہیں دیا گیا انشاءاللہ ان کو ان کا رائٹ ملے گا وقلہ کی افلاح و بیبود کے لیے انشاءاللہ ہاسپیٹل انشاءاللہ بنیں گے وقلہ کے اپنے ذاتی بینک ہوں گے ذاتی سکول ہوں گے جس میں وقلہ کے لیے تعلیم صحت جو وقلہ کو انشاءاللہ فری میسر ہوگی اور یہ جو کام میں سمجھتا ہوں بیس سال پہلے ہونے چاہیے تھے جو انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے اور پنجاب بار کونسل میں جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ مین ہماری جو پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل باڈیز ہیں وقلہ کا مین جو ادارہ ہے اس میں جو کام کرنے چاہیے تھے وہ آج تک نہیں ہوئے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و دالہ کے ذات نے مجھے کامیابی دی تو میں انشاءاللہ وہ پریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ وہ کروں گا رائے نواز صاحب ٹائم دینے کا